نمسکار سوٹی سرکار کے کانو میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے لیکن کیا واقعی میں ایسا ہو پا رہا ہے کیا واقعی میں ضرورت مندوں تک سرکاری سوڑھاؤں کا لاب پہنچ پا رہا ہے سرکار کے انہی نیتیوں اور یوچناوں کی حقیقت سے آپ کو لگتار روبارو کر آ رہا ہے سوٹی سرکار کے کانو میں الارم بجانے والا ہمارا ایک خاص کارکرم جاگورے جس میں آج کا مددہ ہے خادی سرکشاہ آپ کا عدکار جس پر راشن چوڑ ڈیلروں نے جمع رکھا ہے اپنا کبزہ گوداموں میں رکھے اناج سے بھری یہ درجنوں بوریاں یوں ہی نہیں رکھی گئی ہیں اناجوں سے بھری بوریوں کا یہ ٹھیر گوداموں کی شوہ بڑھانے کے لیے تو کتائی نہیں لگائی گئی ہیں بلکہ یہ ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ہیں جن کے سپنے سرکاریں غریبوں کو دکھایا کرتی ہیں ان غریبوں کو جن کے پاس اپنے پریجنوں کا پیٹ پالنے کا سامردھ نہیں ہوتا ہے وہ جو بھنہین وہ جو غریبی ریکھا کے نیچے آتے ہیں ان کے لیے سرکار نے خادے کی پوری بھوستہ کر رکھی ہے جسے ضرورت من تک پہنچانے کے لیے سرکار نے دیش پردیش کے ہر گاؤں میں ڈیلروں کو اس کی ذمہ داری دے رکھی ہے لیکن یہی ڈیلر غریبوں کی حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ کے ادھکار پر ڈیلروں کا ٹھاکہ غریبوں کے حق پر راشن کھوڑوں کا قبضہ جاگورے میں آج راشن چوڑ ڈیلروں کے کالے کارنامے دیکھئے ڈیلروں کو پڑھتی اگمہ کھانا سمگری دی جاتے ہیں اور یہ حالت اب بھی پردیش میں تب جو راجی کے موجودہ مکیا یوگیات اتنا خود غریبوں کے حق میں تمام طرح کی اوجنایاں چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں پردیش میں سب کا ساتھ سب کا حکاس ہو اس کے لئے سرکار پورے زور شور سے کئی ادھیان بھی چلا رہی ہیں غریبوں کو کبھی کھانے کی دکت نہ ہو اس کے لئے سرکاریں ہر وہ بیوستہ دینے کا دعویٰ کرتی ہیں جس سے کوئی غریب کبھی بھوکے پھیٹ سونے کو مجبور نہ ہو اس کے لئے سیمیوگیات اتنا خود کئی بار راشن مافیاؤر اس کا سنرکشوں کرنے والے بھرستہ سنٹھ کے خلاف مورچہ کھولتے بے سخت کاعوائی کرنے کی بات کہ چکے ہیں کوئی سنجھوٹا نہیں ہم بھرستہ چار کے خلاف عراجتہ کے خلاف کسی بھی پرکار کا کوئی سنجھوٹا کسی سے نہیں کریں گے سکتی کے ساتھ نپٹیں گے سہ مینے کے دوران اس کا ستیاطن کر آیا تو لگ وقت تیس لاکھ ایسے راشنکار پائے گئے جو ستیاطن میں اپاتر تھے بھرجی تھے اور پاتر لوگوں کو پھر تیس لاکھ صدق راشنکار اس دوران ہم لوگ دینے میں سفل ہوئے ہیں اب ایسے میں سوال اکتا ہے کہ آخر جس یوجنہ کے ذریعے سرکار پردیش کے غریب گربوں کا پیٹ پھرنا چاہتی ہے اس یوجنہ میں کون لگا رہا ہے سینجھ جب خود پردیش کے مقیاب رچہ چاریوں کے خلاف اتنے سخت ہیں تو آخر غریبوں کے حق پر کیسے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے غریبوں کے ادھکار پر ڈاکہ ڈالنے والے راشن چوروں کو آخر کہاں سے ملتا ہے سنرکشا غریبوں کے نام پر کیسے لوٹا جا رہا سرکاری خزانہ اتر پردیش میں ساردینک راشن بطران پردالی کی کیا ہے اصل حقیقت ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا جب آپ دیکھیں گے سوٹی سرکار کے کانوں میں علام بجانے والا ہمارا یہ خاص شو یہ خاص شو جا ہوئے تو دیکھتے رہیے جا ہوئے جیہا ان تمام سوالوں کا جواب جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ پردیش کی موجودہ سرکار چاہتی ہے کہ صوبے میں پرانی سرکاروں کی طلع میں برداب دکھے اس کے لئے سرکار پردیش میں کئی طرح کے ابھیان بھی چلا رہی ہے لیکن کیا واقعی میں سرکار کے ابھیانوں کا لاب لوگوں تک پہنچ پا رہا ہے کیا واقعی میں ضرورت مندودک سرکاری اوچناوں کا لاب پہنچ پا رہا ہے جس کے دعوے تمام سرکار گاہے بگائے کرتی رہتی ہیں گریب اور گریبی کسی بھی سماج کے لیے ابھیشاپ مانا جاتا ہے اسی ابھیشاپ سے سماج کو مکتی دلانے کے لیے پردیش سے لے کر کینڈر کی سرکارے تک تمام طرح کی کوششیں کر رہی ہیں دیش پردیش سے گریبی ہٹانے کے لیے دشکوں سے سرکارے تمام طرح کی یوجنائے چلا رہی ہیں لیکن آج تک گریبی تو نہیں ہٹی مگر ہاں گریبوں کے نام پر کچھ لوگ امیر ضرور بن گئے خاص کر راشن ڈیلرز جن کے اوپر گریبوں تک ان کا حق پہنچانے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہی راشن ڈیلرز یعنی سرکاری راشن کے اوچھت در کے وکریتا گریبوں کے ادھکار پر کھنڈلی مار کر بیٹھ گئے ہیں آپ کو آپ کی سرکار دوارہ آپ کے لیے دیے جا رہے خاتی سرکشہ ادھکار یعنی سارواجنک راشن وطرن پرڑالی کے وکریتاؤں کے کالے کارنامے دکھائیں اس سے پہلے ذرا سمجھ یہ کہ آخر سرکار نے پردیش کے گریب گریبوں کے لیے سارواجنک راشن وطرن پرڑالی کے تحت خاتی سرکشہ آپ کا ادھکار کو لے کر کیا پراب دھانتے کر رکھے ہیں سارواجنک راشن وطرن پرڑالی کے انترگت نیانترت درو پر پردیش کے اپ بھوکتاؤں کو خادیان اپ لبز کرائے جاتا ہے بھارت سرکار کے نردیش آنسار پردیش میں ایک مائی 1990 سے نبینی کرت سارواجنک راشن وطرن پرڑالی کا شبھارم کیا گیا جس کے انترگت اتیانت پچھڑے علاقے میں رہنے والے گریب اپ بھوکتاؤں کو نیانترت دروس یا پیکشا کرت کم درو پر خادیان اپ لبز کرانے کی ویوستہ کی گئے بھارت سرکار کے دشا نردیش پر پردیش میں سارواجنک وطرن پرڑالی ایوام نبینی کرت سارواجنک وطرن پرڑالی کو سماپت کر ایک جون 1997 سے لکشت سارواجنک وطرن پرڑالی لاغو کی گئی جس کے انترگت بی پی ایل انتیو دے ان یوجنا انپورنا اور اے پی ایل یوجنا ہے اس سے پہلے پردیش میں لاغو سارواجنک وطرن پرڑالی کے گریبی ریکھا سے نیچے کی آبادی کے لیے کارے کرنے میں اسفل رہنے شہری کشیتر میں ان کے پرتی جھکا گرامیر گریبوں کے لیے علاپ کاری ہونے کے کارن اس پرڑالی کو پاردرشی ایوام جواب دےہ بنانے کے ادیش سے گریبی ریکھا سے نیچے کے پریواروں کو وشیش راشن کارڈ جاری کر اور لکشت سارواجنک وطرن پرڑالی کی بہتر سمیقشہ کے ساتھ انہیں وشیش سہیتہ پرابط مولیوں پر آوشت وستویں اپلپت کرانے کے مقصد سے ایک جون 1997 سے بھارت سرکار کے نردیش آنسار پردیش میں لکشت سارواجنک وطرن پرڑالی لاغو کی گئی ہے بی پی ایل یوجنا کے انترگت سفید رنگ کے انتیودہ یوجنا میں گھلاوی رنگ کے اور اے پی ایل یوجنا میں پیلے رنگ کے راشن کارڈ جاری کیے جاتے ہیں اے پی ایل یوجنا کے تحت کارڈ دھارکوں کو گے ہوں چھ روپے ساٹھ پیسے پرتی کلوگرام اور چاول آٹھ روپے پیتالیس پیسے پرتی کلوگرام کی در پر اپلپت کرائے جانے کی ویوستہ ہے وہیں بی پیل کارڈ دھارکوں کو گے ہوں چار روپے پیسک پیسے پرتی کلوگرام اور چاول چھ روپے پندرہ پیسے پرتی کلوگرام کی در پر سرکاری وکریتا کے مادھیم سے اپلپد کرایا جاتا ہے جبکہ انتیدائی کارڈ دھرکوں کو گے ہو دو روپے اور چاول تین روپے پرتی کلوگرام کی در پر اوچت وکریتا کے مادھیم سے اپلپد کرایا جانے کا پرابدھان ہے سرکار کی اور سے سمست زلادھکاریوں کو یہ نردیش دیئے گئے ہیں کہ ویبھن نے کمزور ورگوں وشیش کر والمی کی پریواروں الف سنکھک سمودائوں پچھڑے ورگوں اور ملن بستی میں رہنے والے پریواروں کے راشنکارڈ وشیش ابھیان چلا کر اور کیمپ لگا کر موقع پر ہی وطرت کیے جائیں سرکاری مانکو کے تہت راشنکارڈ کا ستیاپن اور فرزی یونٹ انمولن کے ذریعے سمیہ سمیہ پر ابھیان چلایا جاتا ہے جس سے بھشتا چار اور کالا بازاری پر نیانترن بنا رہے لیکن لگتا ہے کہ سرکار کی یہ سارے پرابدھان صرف کاغذوں کی شوہ بڑھانے کے لیے ہی ہے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج پردیش میں گریب گرگوں کو اپنا حق آسانی سے مل جاتا آخر کیوں آج بھی پردیش میں سرکاری راشن کے ضرورت مند لوگ پریشان رہتے ہیں آخر کیسے ضرورت مندوں تک سرکاری راشن نہ پہنچ کر مافیاوں کے گوداموں کی شوہ بڑھا رہا ہے جاننے کے لیے چلیے آپ کو لیے چلتے ہیں پردیش کے کچھ الگ الگ شہروں میں جہاں سے ہمارے سنبادہ داؤں نے تیار کی ہے سوتی سرکار کے کالوں میں علام بجانے والی گراؤنڈ رپورٹ چلیے آپ کو سب سے پہلے لیے چلتے ہوں اس دلے میں جہاں سے خود پردیش کے موجودہ مکیا یوگی آدھتنات کئی بار سانسد رہ چکے ہیں زلا گورکپور جہاں کے گریبوں کو آج بھی اپنا حق لینے کے لیے کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں ہمارے سنبادہ داؤں حریندر دوبے کی سوتی سرکار کے کالوں میں علام بجانے والی یہ گراؤنڈ رپورٹ ہمارے ساتھ اس میں موجود گورکپور کے سہجانما تحصیل چھتر کی جنتا تحصیل چھتر کی جنتا کو کیا کیا ملتے ہیں سرکاری سستے گلے کی دکان پر تین تینج ملتا ہے مٹی کا تیل چاوال گے ہوں پہلے نیمک ملتا تھا اب نہیں ملتا تھا ہاں بھائیہ مٹی کا تیل چاوال گے ہوں تین تین مٹی کا تیل چاوال گے ہوں ماں کی سامگری نہیں ملتا ہے نہیں کچھ نہیں آپ لوگ کس پرکار کار آسان ملتا ہے کیا کم ملتا ہے گوہو ملتا ہے چاوال ملتا ہے تیل ملتا ہے تیل ملتا ہے کیوں چینی ہوگی رہا چینی نہیں ملتا ہے مچیس مچیس بھی نہیں ملتا ہے چاہپاتی نمک بھی نہیں ملتا ہے گے ہو ملا ہے چاوڑ ملا ہے مٹی کا تیل اور کوچھ نہیں پہلے نمک ملتا تھا پھر اب نہیں ملتا ہے نائی نائی چاہپاتی منز tutte جب تیل ملتا تھا پہلے تو اسی ساتھ نمک ملتا تھا اب نہیں نمک ملتا ہے لائن لیکن سرکار کے ریجسٹر میں جو چیز بن کے جارہا ہو تو ساری چیز بن کے جارہا ہے نہیں تو تو ٹھیک ہے سر لیکن ہم کو جو ملا ہے میرے پاس ریکار ہے وہ تو دیکھ لیجیے سر یعنی آپ تک نہیں پہنچ 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 پہنچاد ہے اب آپ نے دیکھا کہ جنتہ کے ساتھ ساتھ کوٹیڈار کا کہنا ہے کہ جو جلے کے ادھیکاری ہمیں دیتے ہیں وہ ہی ہم جنتہ تک پہنچاتے ہیں پہلے نمک ساتھ میں آتا تھا پرائیوٹ بیکٹی دے کے جاتا تھا لیکن اب وہ بند ہو گئے کہیں کہیں بیتن کیے جا رہے ہیں کہیں کہیں نہیں مل پا رہے ہیں آخر وہ جا کہا رہا ہے وہیں اس مسئلے پر جب زلہ پورٹی ادھکاری سے بات کی گئی تو انہوں نے کیا کہا یہ بھی سنیے یہ تو محض پردیش کے ایک زلے کے گریبوں اور انہیں راشن دینے والے جیلنوں کا حال ہے لیکن یقین مانیے پردیش کے انہیں زلوں کے گریبوں اور سرکاری راشن وکریتاؤں کے کالے کارنامے بھی آپ کو حیران کر دیں گے گورت پور سے حرین ردوبے اور لکھنوں سے ویبھوت رپاسی کے ساتھ بیورو رپورٹ سماچار پلس تو پردیش کے گریب گربوں سماج کے آخری پاہدان پر کھڑے لوگوں سے کیے گئے بادوں پر سرکار جواب دے ہی تیہ ہونی چاہیے نہیں اور اگر ہونی چاہیے تو کیسی ہونی چاہیے یہ آپ کو تیہ کرنا ہے بکشوڑ سے بریک کا ہو گیا ہے بریک کے بعد کچھ اور جگہ ہوگی رپورٹ آپ کو دکھائیں بریک کے بعد آپ کا سفاگے تھے بریک سے پہلے ہم نے آپ کو زلہ گورکپور کے راشن کورڈ ڈیلروں کے کالے کارناموں کے بارے میں بتایا تھا ساتھی آپ کو بتایا کہ آخر سرکار نے سارجنک راشن وطرن پرنالی کے تحت غریبوں تک اناج پہنچانے کے لیے کیا پرابدھان تیہ کر رکھے ہیں لیکن یقین مانئے پردیش میں جس سرحہ سے غریبوں کے حق پر راشن چورڈ ڈیلر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اس سے تو یہ قطعی نہیں کہا جا سکتا کہ شاشر اور پرشاستن کو واقعی میں غریبوں کی چنتہ ہے جس کی بانگی پردیش کے ہی کچھ اور زلوں کے غریبوں نے آن کیمرہ بیان کی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں ان تصویروں کو ذرا گوھر سے دیکھئے اور پہچانیے کہ آخر یہ چیز کیا ہو سکتی ہے شاید آپ اسے نہیں پہچان پائے ہوں لیکن یقین مانئے جب ہم آپ کو اس تصویر میں دیکھ رہی چیز کی حقیقت بتائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے دراصل یہ کچھ اور نہیں بلکہ اناج ہے جو ہم آپ کھاتے ہیں لیکن ذرا سوچئے کی کیا کوئی انسان اسے کھا سکتا ہے خیر انسان تو چھوڑیے اسے جانور کو بھی کھلانا اسے موت دینے کے برابر ہی ہوگا یہ کچھ اور نہیں بلکہ اناج ہے جو ہم آپ کھاتے ہیں لیکن ذرا سوچئے کیا کوئی انسان اسے کھا سکتا ہے خیر انسان تو چھوڑیے اسے جانور کو بھی کھلانا اسے موت دینے کے برابر ہی ہوگا لیکن ایسے زہریلے اناج کی بوریوں کا سارواجنک راشن وطرن پرنالی کے وکریتاؤں کے یہاں دھیر لگا ہے بارابند کی زلے کے ایک راشن وکریتا کے یہاں کی یہ تصویریں بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ زلے میں سارواجنک وطرن پرنالی کس طرح سے بے پٹری ہو چکی ہے ایک طرف جہاں ضرورت مندوں تک اناج نہیں پہنچ پا رہا تو وہیں ڈیلر کے یہاں اس طرح سڑ رہا سرکاری اناج سرکاری ویوستہ پر سوال کھڑے کر رہا ہے اتنا ہی نہیں زلے میں کہیں کوٹے کی دکان پر گھٹ سولی کی شکایتیں سامنے آ رہی ہیں تو کہیں کارڈ دھرکوں سے تائے رکم سے زیادہ پیسے وصولنے کی شکایتیں بھی جنپد میں عام بات ہو گئی ہے پیڈی ایس کی بدحالی کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کوٹے دار کارڈ دھرکوں کو راشن دینے کے بدلے کھلے عام سرکاری راشن کی کالا بازاری میں جھٹے ہیں اور تمام شکایتوں کے بعد بھی پورتی ویبھاگ کے عذikاری کمکرنی لیند میں سوئے ہوئے ہیں کوٹے کے دکانوں پر کہیں بائیومیٹرک سسٹم دھرکت ہونے سے گریبوں تک ان کا حق نہیں پہنچ پا رہا تو کہیں گریبوں کو ایسا راشن دیا جا رہا ہے جسے انسان تو کیا جانبر بھی کھانے سے انکار کر دے گریب جنتہ جہاں کوٹے داروں پر اپنے حصے کا راشن دھکارنے کا ازام لگا رہی ہے تو وہیں کوٹے دار گریبوں تک راشن نہ پہنچنے کے پیچھے ویبھاگ میں پھیلے دھستا چار کو ذمہ دارت چھہر آ رہے ہیں دیکھیں ہمارے سمباداتا کامران الوی کی سوٹی سرکار کے کانوں میں علام بجانے والی یہ گراؤنڈ رپورٹ راسن نہیں مللا دو تین بار ہمارا کارٹ جو وہاں ہم جائے تو کہیں تو تمہارا کارٹی نہیں آیا راسن دے رہے ہیں اور ہم بار بار دور دور جا رہے ہیں ہم کو گلہ نہیں مللا پنگل نہیں لگ رہا ہے میرا تو راسن نہیں دیتے ہیں رپٹاتے رہتے ہیں سب لئے آپس جاؤ کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے کارٹ بنوانے جاتا تو تو بھگا دیتے ہیں بھگا کے بعد جب ہم کہتے ہیں اچھے چلو ہم کو پندر پر راسن دے تو پندرہ بھی نہیں دیتے ہیں بیس روپے میں دیتے ہیں تک کہیں دس پانچ کلو دے دیتے ہیں بتا چار بچے ہیں کہاں سے ہم ان کو کھلا پھلا پائیں گے ہر مہینے ایک نایک انیوٹ کارتا رہتا ہے ٹھیک بولتا ہے تمہارا نامی نہیں چڑھا آدھار بھی لگیں نمبر بھی چڑھے بولتا ہے نہیں آدھار آدھار اب وہاں گئے تھے سپلائی آفیس بول لیں جائیں گے تو کہاں سے جائے جہاں جاؤں ابھی ہم نے کئی میٹر کو لے کے ڈی ایس او کا گھراو بھی کیا کئی سمبند میں ہم سے بات کی لیکن وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات کا نسکان کر دیں گے لیکن کچھ ہو نہیں رہا یہاں پر مین پرابلم یہ ہے جو کوٹے ڈاروں کو پراتی اگمہ خادان سمگری دی جاتی ہے اس میں گھٹو نہیں کی جاتی ہے اور اٹھان کے نام پر عوائدوسلی کی جاتی ہے اور جو گرامیر انچال ہو یہ شہر میں ہو پراتی ایک ماہ جلا پورتی ادکاری کہتے ہیں کہ ہم کو پچاس یار پر مہینہ چاہیے آپ باتو چاہے نہ باتو جلا پورتی ادکاری یا ساسن دوارہ خاص رکشہ بھی لاغو ہوتے ہوئے ڈو ٹو ڈو اسٹر دلبری آت تک نہیں دی گئی ہے ہم لوگ گودان پر خادیان اٹھا جانے جاتے ہیں وہاں پر گھر تولی ہوتے ہیں وہاں بھی پیسہ مانگا جاتا ہے اور کٹی کا وجہ نہیں دیا جاتا ہے ہم لوگ بائیومیٹرک سے 80% 90% بائیومیٹرک سے خادیان بیتر کرتے ہیں اس میں بھی جلا پورتی ادکاری دوارہ پیسہ مانگا جاتا ہے اور کہتے ہیں دکانیں تمہاری سسپنٹ کر دیں گے پیسہ نہ لینے پر راکشی خاص رکشہ یو جنر لاغو ہونے کے باوجود بارہ بنکی میں پی ڈی ایس سسٹم پوری طرح بے پٹری نظر آ رہا ہے عالم یہ ہے کہ کوٹے کی دکانوں پر کہیں گھر تولی کا کھیل چلنا ہے تو کہیں کوٹ کار دھارکوں سے زیادہ پیسہ وصولہ جا رہا ہے اس کے علاوہ بائیومیٹرک سسٹم کی دکتیں بھی ضرورت مندوں تک سرکاری راشن پہنچنے میں آڑے آ رہی ہیں وہیں کوٹے داروں کی مانے تو گلہ گوداموں سے ہی ان کے ساتھ وصولی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے کوٹے داروں کا عروف ہے کہ ان کو ملنے والے راشن میں دس پرتیشت کی گھٹ تولی کر کے انہیں راشن مہیا کیا جاتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب کوٹے داروں کو پوری ماترہ میں گلہ مہیا نہیں کرائے جائے گا اس کے علاوہ ان سے وصولی ہوگی ایسے میں عام جنتہ تک سرکاری راشن پوری ماترہ میں پہنچنے کی بات ہی بیماری نظر آتی ہے ورطمان میں جو ہماری خاد جس رکشاہ یوجنا ہے اس میں ہم لوگ انتہوتے راشن کارڈوں کو 35 کلوگرام خاد دیان 2 روپے اور 3 روپے کی مولی سے ویترت کرنے کے لیے اور پاتر گہستی یوجنا کے راشن کارڈوں پر پرتی یونیٹ 5 کلوگرام خاد دیان 3 کلوگرام دیو ہوں 2 کلوگرام شاول اسی در سے ویترت کرنے کے لیے اپلت کر آ رہے ہیں اور اس کا ویعاپک پرچھار پرسار بھی ہے لوگوں کی جانکاری بھی ہے ورطمان میں اس طرح کی اگر شکایتیں آتی ہیں تو اس پہ ہم لوگوں نے بہت کٹھوڑ اکھ لیا ہے دکانوں کے ویرود ڈائیورجن کی دشاہ میں فائیار بھی کرائی گئی ہے دکانیں نیرست کی گئی ہیں بگت ویتی ورش میں تو ہم نے 77 دکانیں نیرست کی ہیں اس طرح کی اس میں اور نیشت طور پر ارطمان میں آئی جی آئی ریس ہو چاہے مکھ بندری ہیلپ لائن ہو اس میں جو پراپ تھوڑی شکایتیں اس کو بہت تھوڑی دگت سے ہم لوگ نیرکران کارا رہے ہیں آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں زلہ بدایوں جہاں کے کوچے داروں یعنی راشن ڈیلروں کے کالے کارناموں کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں آج بھی بڑی سنکھیا میں لوگوں کے راشن کارڈ نہیں بن پائے ہیں انپڑھ ہونے کے چلتے دریبوں کو سرکار کی اس طوبدھا کا اچھت لاب نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ جنویتران پرنالی وکریتا ان کا راشن کارڈ بنوا بھی دیتا ہے تو اسے اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے اور مہینے کا راشن ان کا ہڑک کر لیتا ہے دیکھی ہمارے سمباداتا وشال کمار کی ایک گراؤنڈ رپورٹ چار سال ہو گئی راشن کارڈ بنیے نہیں رہیے کس کے پاس گئی ہیں آپ بنوانے راشن پردھان کے پاس کھوٹے دار سے کیا کہہ دیتا ہے کھوٹے دار مرے بن جائے گی راشن کارڈ چار سال ہو گئی راشن ایک بھی دانہ نہیں مل رہا پہلے تھا اب وہ بھی گم ہو گیا آپ کو راشن ملتا ہے راشن دیتین مہینہ سے کتی نہ ملو ہم بھائیان کے ایک بانے سکھائے رہے ہیں اب دیکھا جلہ پھوری ہے دیکھا جلہ پھوری ہے دیکھا جلہ پھوری ہے ایک دے پھر دبازر ڈانٹ سے اب بھاؤنا ملو ہم کو سا اور پیہ کے پانچ کلو چامر ملنا ہے دو لیٹر تیل ملنا ملنا ملٹی کو اور تین چاہ سال پردھانی جیتا تو راشن کارڈ نہ بنو بہت گریب آدمی ہے بہت پریسان آئے رہا ہمیں صاحب دو تین مہینہ سے تو ملونا بیسے ہمارا راسنے کا ڈھائینا ہے بلکل بنوی نہ ہے چینی پینی کبھی کچھ نہیں آتا ہے صرف چابل اور گھئوں کے علاوہ کوئی چیل نہیں آتی ہے نہ کوئی ملتی ہے لوگوں کی تمام طرح کی سمسیائیں ہیں سرکار کو یہ بیوستہ صدارنے کے لیے ابھی کافی کچھ کرنا ہوگا کیا کیا آپ بات رہے ہیں گھئوں چابل تے ہر مہینے ہر مہینے اور آتا کیا کیا ہے راسم راسم یہ چیز آتی آپ جب راسم اٹھانے جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو راسم پورا ملتا ہے کچھ کم ملتا ہے کتنا کم ملتا ہے ایک گوری پر ڈیڑ کلو کم ملتا ہے ایک گوری پر ڈیڑ کلو کم ملتا ہے پچانس اڈ کٹی میں ڈیڑ کلو کار لیتے ہیں کافی شکایت اگاہ کے اندر لوگوں کے راسم کار نہیں ہیں ہ سب کے راسم کار لیتا ہے پوری بیچpless ہی بات کہہ رہے ہیں ہماری چار چار بار ہم نے آدھارکار بھرکے دائیں وہاں لوگ مجیور لوگ کرتے ہیں وہ کچھ پھر دیتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں اور گاؤں گا سکات ہماری پر آتی ہیں تو راساکار نہیں بناتے ہیں راساکار تو سرکار بنائے گی کوٹیزہ کوئی نہیں بنائے گی راسا نہیں سربجنک راشن وطرن پرنالی کے بکریتاؤں کے ایسے کالے کارنامیں کموویش گونڈا زلے میں بھی دھڑلنے سے جاری ہیں جہاں کہنے کو تو اس پرنالی کے انترگت ایک ہزار چوان رام سبھاؤں میں سرکاری گلے کے دکان کھلوا کر سماج کے انتیم بیکتی تک اس کا لاب پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن زلہ مکھیالے سے محض پانچ کلومیٹر دور ستھت لکشمن پر جاتھ گاؤں میں راشن وطرن کی حقیقت نے پورے زلے کی پول کھل کر رکھ دی ہے لکشمن پر جاتھ گاؤں میں کئی ایسے گریب پریوار ہیں جنہیں پچھلے کئی مہینوں سے سرکاری راشن کے درشن تک نہیں ہوئے کچھ لوگوں کو تین مہینے پر تو کچھ کو چھے مہینے پر راشن ملتو جاتا ہے لیکن اس میں بھی کٹوٹی کر لی جاتی ہے دیکھیں ہمارے سمباداتا راج کمار سنگھ کی سوٹی سرکار کے کانوں میں علام بجانے والی یہ گراؤنڈ رپورٹ آج جب سمچار پلس کی ٹیم لچمن پور جات گاؤں میں پہنچی تو وہاں پر لوگوں کا درد کیمرے کے شامنے آ گیا یہاں پر کچھ لوگ ہمارے شاتھ ہیں ہم جس سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر ساربجینک بیترن پڑھالی کا کس طریقے سے یہاں پر بیترن کرایا جا رہا ہے یہ مہینے میں کللہ دیتے ہیں اس کے بعد دوسرے مہینے میں کہہ دیتے ہیں مہینے میں کللہ ختم ہو گئے گا اور دوبارہ آنا لے جانا اچھا کیا کیا شامان اس سسے گلے کے دکان پر ہی ہے آپ کو راشن مل رہا ہے کی نہیں مل رہا ہے تین مہینے بھگا نہ دینے نتیل دینے آپ باتائے ماتا جی کس طریقے سے آپ لوگوں کو ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے راشن نہیں نہیں ملتا ہے مہینہ میں ہاں گائنہ مانگ نہیں تپائنہ تو کیسے جیب کا چلتی ہے آپ کی اریا کیسے چلتی ہے جب ملتا ہے تو کچھ اور لوگ ہیں جن سے بات کریں گے گلہ نہیں ملا جب جاتے ہیں گھرے تو وہ بولتے ہیں کہ تمہارے نام سے نام کا نکڑ گیا نام نہیں ہے گلہ آپ کو نہیں ملے گا ہم نیٹ سے کاغن نکالتے ہیں تو وہ نیٹ سے پورا کاغن نکلتا ہے کہ آپ کا گلہ وہاں اٹھ چکا ہے آپ کا کوڑے دار بہت دلال ہے پیسہ گلہ نہیں دے رہا آپ لوگ سکایت وکایت کہیں ہم نے چکر کیا تھا وہ پندو ہے آئے رہا راجہ بھائی آئے رہا سب کچھ کیا نہیں بولے لیکن کوئی مطلب ہو وہ نہیں ہوا آپ بتائیے کہ کیا راشن کی دکان یہاں پر ہے آپ لوگوں کو راشن مل پاتا ہے نہیں ملا تھا ان کو ایک نیونتم مولی پر ان کو راشن مہیا کرا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس یوزنا کا لاب ان کو نہیں ملا تو دیکھا اور سنا آپ نے کہ کس قدر تردیش کے گریبوں کو آج بھی اپنے حق کے لیے اپنے ادھکار کے لیے سسٹم سے لڑنا پڑ رہا ہے جبکہ سرکاریں سماج کے آخری کتار میں کھڑے لوگوں تک ہر سرکاری سبیدھاؤں کا لاب پہنچانے کے لیے تمام طرح کے دعوے کرتی ہے بارہ بنکی سے کامران الوی بدائیوں سے وشال کمار اور گونڈا سے راج کمار سنگھ سماجار فلنگ کھل ملا کر کہیں تو سرکار بھلے ہی پردیش کے عام لوگوں تک تمام طرح کی سرکاری سبیدھا مہیا کرانے کے دعوے کر رہی ہو راستوی خادی سرکشہ ادھینیم کے تحت سماج کے آخری کتار میں کھڑے لوگوں تک خادی سرکشہ آپ کا عدکار کو پہنچانے کا دم بھر رہی ہو لیکن حقیقت وہی ڈھاک کے تین پاتھ والی ہی ہے آج بھی کئی زلوں کے غریب سرکاری راشن کے مہتاج ہیں انہیں دردر کی ٹھوکرے کھانی پڑ رہی ہیں ایسے میں ضروری ہے کہ سرکار کے ادھورے بادے سوچ پڑی یوشناوں سرکار کے کانوں میں بجے کا الارم اور اس کے لئے آپ ہمارے فیس بک پیج جاگورے سوٹی سرکار کے کانوں میں بجے کا الارم پر اپنے علاقے کی سمسیاں بھیل سکتے ہیں آپ یہاں جن سرکار سے جڑی سمسیاں کا ویڈیو بھی بھیل سکتے ہیں لالاچ کے لئے بس اتنا ہی سمسکر ہمارا یہ خاص پروگرام آپ کی آباز ہے اس لئے سرکاری یوجناوں میکیوں کی بے پھلتا افسر شاہی بھرشتہ چار اگر کوئی مسئلہ ہو جسے آپ سرکار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج www.facebook.com جاگورے یوپی آپ اپنا نام اور پتہ ضرور لکھیں ہم ہر سمسیاں ہر آواز کو پردیش کی سرکار تک ضرور پہنچائیں جس سے سوتے سسٹم کے کانوں میں بجے گا الارم